اپنی طرف کر لے گئے بل اتنا زیادہ آ رہا ہے بل اب ایسا آ رہا ہے کہ جو تین مہینے بل نہ بھرے گا چوتے مہینے ملکت ہی اس کی ہو جائے گی کمپنی کی مسئلہ ایسا ہے کہ ان حالات میں یہ ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی سولر کا اتنا ریٹو کا گر جانا پملک کے لیے تو خوشائند بات ایک توفہ بھی ہے ہم آپ کو اٹریکٹ نہیں کر رہا ادھر آئیے دیکھئے ادھر کیا حالات ہیں کیا پوزیشن ہے فائل تو نہیں بیٹھا بانا کوئی سولر والے فائر ہیں اور اور ایسا ملے گی آئیں دیکھ امین ایلیکٹرونس میں موجود ہیں مختلف مویت کی مختلف آئیٹمیاں پر موجود ہیں یہ دیکھیں آپ نے انویٹر بھی ہے اور یہ سولر انرڈی سب کچھ انویٹس سے مکمل ورائیٹی آویلیبل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مکمل ورائیٹی کی یہاں رینج پوری رینج موجود ہیں آپ مکمل ویڈیو دیکھیں گے ادھر کافی آپ کو انفارمیشن ملے گی اور کافی آپ کی جوز احمد شیطان الرجیم بسم اللہ احمد الرحیم دیکھتی آپ کو ستھ کانوں کو خلوز بنا محبت بنا چاہت بنا اور خلوز السلام علیکم جو جو گرمی بڑھتی جا رہی ہے اور لوڈ شیٹنگ ہوتی جا رہی ہے تو سولر کی افادیت سولر کی اہمیت اور سولر کی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے ہر آدمی چاہ رہا ہے ہر انسان چاہ رہا ہے لا بے حساب والے جو ویلنگ کے بل جس کے ستائے ہوئے جو لوگ ہیں جس کے عمدنی بیس ہزار روپے ہے جس کے بس ہزار روپے بجلی کا بل آ رہا ہے تو تنگ ہے پریشان ہے سولر ایک بار جا رونا ہے زندگی برگا خوش رہنا ہے تو آئیں دیکھیں میں اس وقت صدر میں موجود ہوں اور صدر کی مشہور معروف شاپ امین الیکٹرونکس تو آئیں دیکھیں سولر کے حوالے سے ان کے باس کیا برائیٹی ہے آئیں چلیں میرے ساتھ جی ویلکم بیک میں اس وقت صدر میں موجود ہوں صدر ریگل سینٹر شفیق تکے والے جو میرٹ کی دکان ہے وہی پہ یہاں میں موجود ہوں سولر کی مکمل برائیٹی آ چکی ہے ریٹ بھی چھوڑے کم ہو گئے ہیں ہر چیز سوٹک کی ہر چیز آ چکی ہے یہ سولر کی دیکھیں جس سائز کے آپ کو پلیٹ چاہیے وہ سائز کے آپ کو ساری پلیٹیں مل جائے گی اور اورینل چیز ملے گی آئیں دیکھیں امین الیکٹرونز کے موجود ہیں مختلف مہنگیت کی مختلف آئیٹمیاں پر موجود ہیں یہ دیکھیں آپ انویٹر بھی ہے اور یہ سولر انرجی سب کچھ ہے انویٹس کے مکمل برائیٹی ہے اور سولر کی مختلف سائنس کی برائیٹیاں پر موجود ہیں ہر قسم کی آپ کو چاہیے اورینل چائنہ انویٹس کی برائیٹی جو سائز آپ کو چاہیے آپ آویلیبل ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف ورائیٹی کی یہاں رینج پوری رینج موجود ہے آپ مکمل ویڈیو دیکھیں گے کافی آپ کو انفارمیشن ملے گی اور کافی آپ کی ریکوائرمنٹ ہوگی تو اس کا بھی سمجھے کہ آپ کو مکمل ریپورٹ ملے گی اور پوری انفارمیشن ملے گی یہ دیکھنا آپ سب چیزیں یہاں پر موجود ہیں دیکھتے رہیں مکمل ویڈیو دیکھیں گے آپ کو مکمل انفارمیشن ملے گی یہ دیکھ سکتے ہیں مکمل ورائیٹی ہے یہ دیکھیں آپ ہر قسم کی سولر بیٹری ہے یہاں پر ہر چیز یہاں پر موجود ہیں آمین الیکسٹرونک سے ایک نام ایک کھولیٹی ایک پیچان ہے جس کے حوالے سے ہر آدھی یہاں آتا ہے اور محصول سبج کے خریجاری کرتا ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ دیکھتے رہیں آپ سولر کی ورائیٹی ابھی میں آپ کو ان کے اونر سے بات کراؤں گا کہ آج کل کیا ریٹ چل رہے ہیں کس طریقے سے ہے کیا ہے کیا نہیں ہے الیکٹرونکس میں میں آپ پر موجود ہوں اس کے اونر سے میں ابھی بات کروں گا کہ بھئی یہ سولر کی کیا حساب کتاب چل رہے ہیں ریٹ بڑھ گئے ہیں گھڑ گئے ہیں اور مزید گھٹے کی امید ہے اور بجٹ میں کیا پوزیشن ہے تو سارے ان کی ریسرچ ہوتی ہے اس کے آوارے سے سب سے بڑی شوق بی بی یہی ہے صدر کی اور موثر ہے کرانچی بھر کے لوگ یہی پہ آتے ہیں وہ خریداری کرتے ہیں مکرم بھئی السلام علیکم علیکم السلام سب سے سے ہیں آپ تیری سے چھتا آگے ہیں بڑے دنوں کے بعد آپ سے اپائنٹمنٹ ملا سب ہم آئے ہیں اور ماشاءاللہ ایسا ہے کہ جیسے مالوں میں آپ گھرے ہوئے ہیں آپ کا چہرہ کم نظر آئے مالی مالی اللہ نظر پس سے بچائے جی 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 کیا پوزشن ہے سر تھوڑا بتائیں گے دیکھیں پوزشن تو آپ نے بتا دی بجٹ کو آیا چلا گیا ٹیکس تو کوئی لگا دی ابھی دیکھ ایسی خبر نہیں ہے اور آگے بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے پہلال تو ریٹ اس ٹیم جو منیمم ریٹ ہے وہ تھارٹی ایٹ روپیز تھارٹی نائن روپیز پر ووٹس اللہ اور میکسیمم 43 تک جا رہا ہے اس میں آپ کو اس ٹیم ورائیٹی ساری ملتی ہے بازار میں لاؤنگی جن کو ٹرینہ مسٹینگ رائزان کینڈی ساری سیزیں موجود ہیں اور اپوینڈمنٹ نہ ملنے کی بجہ بھی یہ کہ گرمی ہے ہم بھی مشروف تھے تو یہاں کراؤڈ اتنا چھوڑ سرابے میں آپ کو پتا پھر اس مول میں بات ہو نہیں نہیں ہوتا لیکن آپ کے چینل پر ایک سیکوینڈس میں چلی رہی ہوتی یہ ویڈیو ہماری تو اللہ کا شکر ہے سب سے پہلے یہ پبلک کے لیے ہمارے لیے سب لوگوں کے لیے بڑی خوش آئین بات ہے کہ اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگا اور یہ میں مسلسل بہت بوسری چینل مسلسل کوئی جڑگوں مہینے سے کہہ ہی رہا تھا کہ اس پہ ٹیکس نہیں لگ سکتا تو کیونکہ ہم لوگ جو کراچی کے سارفین خاص فورت ہم لوگ جو ہیں ہم فیول ایڈیسمنٹ کے مد میں بھی آگئے ہم یونٹ کا جو اضافہ ہوا ہے ریٹ بڑھنے کا ہم اس کی مد میں بھی آگئے یہ ساری چیزیں میں نے کہا جب یہ سب چیزیں ہوں گی سامنے تو اس کے ہوتے ہوئے ٹیکس نہیں لگ سکتا اس کو پر میرے ایک اپنا اندازہ تھا بہت سارے لوگ بہت سارے دکاندار بہت سارے سٹوکسٹ مجھ سے جو ہے وہ چیلنجنگ کی باتیں کی تا کہ آپ کو کس پتہ نہیں اس پتہ لگے گا زہر سی بات ایک تپتہ تھا ایسا بہت بڑا بہت بڑی تعداد ایک ایسے لوگوں کی تھی جن کے پاس مال تھا اور انہوں نے جس دن ہی ہے ٹی وی پہ خبر آئی کہ ٹیکس لگانی کی تجویز وہ تجویز کے بعد سے انہوں نے ریٹ بڑھائے تھے اور میں مسلسل انہوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ اس پہ نہیں لگے گا آپ لوگ مال کو بیچی ہے خیر تو انہوں نے خیر میری کیوں ماننے گے میں زہر سی بات ان کو بتا سکتا ہوں مہتات کیا تھا بتایا تھا سمجھایا تھا مال نہیں بیچا تو آج دیکھ لیجی آپ کے سامنے یہ مسئلہ آپ تو سولر کے ہواس سے ایک تجزیہ نگایا رہے ہیں جی جی میں نے بتایا تھا میں نے کہا نجومی نہیں ہوں میں نے کوئی فال نکالے کے نہیں اندازہ لگایا تھا میں جان ریالیٹی گراؤن کو دیکھتے ہوئے میں یہ فیصلہ کر رہا تھا کہ کیا ٹیکس لگ سکتا ہے یا نہیں مسلسل میں یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں لگے گا نہیں لگے گا اس پہ نہیں لگے گا لوگ بجر آنے سے چوبیس گھنٹے پہلے تک مجھ سے چیلیج کر کر کے جا رہے تھے کہ لگ گیا لگ گیا لگ گیا پرسنٹیج بھی معلوم تھی ان کو سب بتا رہے تھے جب گیا اور میں مسلسل یہ کہہ رہا تھا کہ اس پہ نہیں لگے گا اور ایسا ہی ہوا اور ضرور نہیں کہ ہر بار جو کہو ایسا ہو جائے ایک اندازہ تھا وہ ہو گیا اللہ کا شکر ہے وہ کلیر ہوا اب مسئلہ ایسا ہے گرمی لوڈ شیڈنگ اور بلنگ تو بل تو مت پوچھئے آپ بل کا تو اب ایسا ہے کہ اگر کوئی شیل تین مہینے اپنے گھر کا بل نہ بھرا تو چوتے مہینے میں سمجھنا کہ بجلی کمپنی کی وہ ملکتی بجلی کمپنی اپنی طرف کر لے گی بل اتنا زیادہ آ رہا ہے یہ بل اب ایسا آ رہا ہے کہ جو تین مہینے بل نہ بھرے گا چوتے مہینے ملکتی اس کی ہو جائے گی کمپنی کی مسئلہ ایسا ہے کہ ان حالات میں یہ ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی سولر کا اتنا ریٹ ریٹوں کا گری جانا پملک کے لیے تو خوشائند بات ایک توفہ بھی ہے ہم آپ کو اٹریکٹ نہیں کر رہا ادھر آئیے دیکھئے ادھر کیا حالات ہیں کیا پوزیشن ہے تو فال تو نہیں بیٹھا بہتا ہوا نا کوئی سولر والے فارے ہیں ان حالات میں ان ریٹوں پہ بہترین کام ہو رہا ہے بہترین یہاں پہ کراؤڈ ہے اور لوگ آ رہے ہیں لے کے جا رہے ہیں جو بجٹ آنے سے پہلے جو یہ تجویز کے ٹائم سے بات جو ریٹ بڑے تھے جو ریٹ اس سے پہلے تو اس سے بھی کام ہو گیا مزید تو یہ تقریباً دو ڈھائی مہینے پہلے جو پوزیشن تھی اس سے بھی کام ہو گیا بہترین اب یہ ترہا یہ نوربل یہ بتائیں کہ نوربل بندہ جو ہے متوسطقہ دو کمرے والا ہے اس کو ککنی انویسمنٹ کرنی پڑے گی کہ وہ اپنا اس کا چل سکے دو پنکھے چار ٹیوب لائٹے دیکھیں یہ بڑا سب سے زیادہ فون اسی لیے میرے پاس آتے ہیں دو پنکھے تین چار سیور چل جائیں اس کی لیے بہتر آپشن میرے پاس یہی ہے ایک تیس ہزار چار سو روڈے کا پانچ سو پی سیاسی کا لاؤنگی کا پینل آپ لیجیے چودہ ہزار روڈے کا کنٹرولر لے لیجیے دو چیزیں آپ نے خرید دی ہے بیٹری لائٹ پنکھا لے کے اپنے نظام کو چلا لیجیے میں سمجھتا ہوں یہ سارا پروجیکٹ کوئی پینسیٹ سے ساٹھ سے پینسیٹ ہزار روڈے بن جاتا ہے اچھا تو یہ آئیڈیل ایک پروجیکٹ چھوٹا چھوٹا آپ نے سوال کر رہا میں جواب نہ دوں مناسب نہیں لوگ ملے آرہی یہ پروجیکٹ باتیں کرتے تو چھوٹا ہمارا سوال ہے اس کا جواب نہیں لے رہا تو اس کا حل تو یہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا یعنی پینسیٹ سکتر ہزار روڈے لگائے فٹنگ وٹنگ آپ کی زندگی میں روشنی اور ہوا آ جائے گی لگزری تو نہیں آئے گی بیسک نیڈ ہے کم سے کم وہ آ جائے گی لیکن وہ بھی سب دن کے اجالے میں آئے گی دن کے اجالے میں آئے گی بیٹری بینک لگا ہوگا رات کو اور سولر جو ہے آپ کو بیٹری سارج کر کے دے گا آپ کو اس کو استعمال کی جائے گا پورے پورے چہر چل رہے ہیں ساری کالونیاں چل رہی ہیں تو جس گریب پیسے لگار خرش کر رہے ہیں اس کا گھر بھی چلے گا کیوں نہیں چلے گا اب بات ہی ہے اور باقی رہا ایک پوری قوم کا میں دیکھنا ہوں علمی آئی کی ہے وہ ہمارے میرے پر سارا دن فون آتے ہیں وہ ایک ہی سوال کرتے ہیں ہم نے صرف ایسی چل جائے میری نہیں سمجھ میں آتا ہے تو جادوی چیز ہے تو ایسی کرتے ہیں صرف ایسی چل جائے اچھا وہ اس نے دھر کی لائٹ پنکھے آئرن واشنگ ماشین ٹی وی موبائل چارجنگ لیٹ کاف چارجنگ ٹیبلیٹ چارجنگ اس نے سب کو زیرو کر دیا وہ ایک ہی بات کرتا ہے کسٹمر ہم سے فون کر کے صرف ایسی چلا دیجئے پرابلم یہ ہے ہمارے گھروں میں تو رات کے ٹائم ہی چلتے ہیں ہم تو اتنے آرام پسند ہمارے پاس دن میں نہیں چلتا ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں کہ ہم دن میں بھی ایسی چلائیں تو ہم تو رات کے ٹائم ایسی چلاتے ہیں بہت سارے لوگ پھر وہ کہتے ہیں جب رات کو ایسی نہیں چلے گا تو سولر کا فائدہ کیا ہوا آج ہی چھ بجے ساڑھے چھ بجے دھوپ چلی جاتی ہے اور جب سے دنیا بنیے گی نظامت دھوپ کا یہ ٹائم ہے اور پیامت تک شاید یہ ٹائم رہے گا مشاہ اللہ تو سولر تو بندی چھ بجے ہو جاتا ہے پرابلم یہ ہے کہ جو دن کی آپ کی جو خپت ہے آپ کا فریج پانی کی موٹر ہے لائٹ پنکھیں آئرین واشنگ مشین آپ دل کی خپت آپ سولر پر سلا ہی ہے اس کے بل کو زیرو کیجئے تو آپ رات کے ٹائم اگر کچھ بجلی استعمال کر لیں گے آپ کے بل میں ایک پینسٹ پرسند تک کمی پھر بھی آئے گی شاہ تو لوگ یہ کہتے ہیں یار سولر کا پھر فائدہ ہی کیا ہوا جب رات کو اے سی نہیں چلے گا بس اے سی جو ہے وہ زندگی ہے لوگوں کی پلاننگ یہ ہے لوگ اندر سے یہ سوچ رہے ہیں کہ نوربل ہم تو کے الیکٹر کی بجلی چلاتے رہیں گے ہاں سولر سے یہ پورا ہم یہ چلائیں صرف اے سی سولر اے سی کے علاوہ آپ کے اور میرے گھروں میں دن میں اور پندرہ ہزار چیزیں ایسی ہیں جو بجلی بھی سلتی ہیں ایسی کے علاوہ تو کیا اس کا بل نہیں آتا اس کا بھی بل آتا ہے تو آپ اس کو یہ سوچ کے لگوائیے کہ آپ دن کی جو خپت ہے وہ آپ اس پر پوری کر لیں گے اپنی آپ کا فریج ہے پانی کی موٹر رہے ایکس وائے زی چیزیں چلیں گی اگر رات کو شے سال ایسے کے بعد آپ کی بجلی استعمال ہوگی لائٹ جائے گی تو بیٹری بینک آپ کا ساتھ دے گا تو آپ توٹل دو سال میں اس کی ریکووری آپ کر لیتے ہیں اگر یہ نارمل لوگ جو ایسار ہیں جن کی پلاننگ ہے کیونکہ کسٹومر تو کسٹومر ہے اس کی الگ کھلگ پلاننگ ہوتی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم کیا الیکٹرک چلاتے رہیں اور سولر کے کتنی میں پلیٹے لے لوں گے ایسی چلتا رہے بس چار پینل لگیں گے دھائی کلو وارٹ کا ایک نظام ہے اور میں آپ کو سج بتا دوں ہون ریپورٹ آپ کو میں بتا رہا ہوں اور مجھ سے تیرہ سال ہو گئے چودہ سال یہ کام کرتے کرتے آج تک صرف ایسی کے لیے اب تک کسی نے ہم سے لگوایا ہے نہیں جب جب پوسٹ آتی ہے اس کی ہر آدمی کہتا ہے اور بہت پوسٹ ہے ساڑھے تین لاغ روپے ایسی کھا جاتا ہے اکیلا دھائی کلو وارٹ کا نظام ہے ساڑھے تین کلو وارٹ ایسی کھاتا ہے اکیلا اور کسی سائنسزان کے پاس اور کسی پنجاب کے انجینئر کے پاس کوئی فارمولا ہو اس کو دوسرا کوئی چلانے کے لیے تو وہ مجھے نہیں معلوم جو میں مجھ جیسے جاہر آدمی کو جو پتا ہے میں بتا رہا ہوں اس میں دھائی کلو وارٹ کا نظام لگتا ہے اور تقریباً بیٹری کے ساتھ اور پینل کے ساتھ اور انوٹر کے ساتھ لیبر ایفٹنگ وائرنگ ٹرانسپورٹ یہ ساری چیزیں کاسٹنگ کرتی ہیں تین پچھس تین تیس سے کم لگتا ہی نہیں اب اور کوئی فارمولا کسی کے پاس ہے تو اس کو میں چیلنج بھی نہیں کرتا یعنی آپ کے کہنے کا مقصد تین پچھس ساڑھے تین لاکھ اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک تین کلو وارٹ کا مکمل ساڑھے چار پونے پانس لاکھ روپے کا ایک پروجیکٹ لگوائیں مکمل تین کلو وارٹ کا ایسی بھی چلا دے فریج بھی چلا دے آؤ رضی بھی چلا دے تاکہ мы Hoble میں آپ کو کمی آئے تو آپ دو سال میں ھکور کریں یعنی آپ کو یہ سمجھتا ہے میرا فارمولا بھی فیل ہو گیا تیریف کے سامنے تیریف کے سامنے جو بجلی کی قیمت ہے اور ہماری قیمت زمین بوس ہوئی ہے ہماری قیمت ریورس ہوئی ہے اور کے ایلکٹک کی اوپر گئی ہے اس جاتب سے ہمارا فارمولا جو ہے وہUND پھر سال میں ہے تو فائدہ مند ہے بہتر ہے ہمیں آپ کو اٹریک کرنی کی بلانی کی اٹریکشن دینی کی ضرورت نہیں ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے سب کو پتا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے سارا جہاں جانتا ہے کہ یہ بنا کس لیے دنیا میں سولر آیا کس لیے بہت سے لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ہماری جو بیلڈنگ ہے اس کی جو مشینے کے لیے ہم سولر لگا لیے ہیں دیکھیں نا اگر پچیس فلیٹ کم فلیٹ ہے پچیس فلیٹ کی جاتے لیفٹ ہے دو لیفٹ ہیں تو اس کیلئے کتنی انہیں ایسپیٹ کرنی پڑی بہت سے ہمارے رہے ہیں آپ کی چینل پر شاید میں نے کچھ ٹائم پہلے مسجد کے حوالے مسجد کے حوالے صاحب نے کافی ڈیٹیلڈنگ اور مسجدوں کا مسئلہ ایک ہی ہے اچھا تو بھی زکر پہ جاتے ہیں بلڈنگ کا اور مسجدوں کا مسئلہ ایک ہی ہے کہ وہاں پہ بہت ساری انجینئر ایک ساتھ مل جاتے ہیں جس نے مسجد میں دس ہزاروں کے حصہ ڈالا وہ بھی انجینئر بن کے ساتھ ساتھ چل لائے گئے ایسا نہیں کرنا ایسا کرنا پتہ چلا کہ کام ہوا ہی نہیں ہے انفرمیشن ہوتی نہیں ہے سامازہ ٹنگلی بلڈنگ کے اندر بھی ایک مکین بلڈنگ کے اندر اگر پچیس فلیٹ ہیں بیس فلیٹ ہیں تیس فلیٹ ہیں تو سارے کے سارے لوگ ایک پیس پہ نہیں آتے مشکل ہوتا ہے نا اور فنڈ کا ارینجمنٹ بھی زہری سی بات کوئی دے سکتا ہے کوئی نہیں دے سکتا یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ یہ پروجیکٹ تو بہت ہی نادیر ہوتے ہیں کبھی کسی کو مل گئے مل گئے میں دیکھتا تھا شروع میں مسجد والے بہت آیا کرتے تھے آج سے پانچ سال پہلے چار سال پہلے تک اب پتہ نہیں کہاں غائب ہوئے مسجد میں میں دیکھ رہا ہوں سلسلہ کم ہو گیا ہے یا تو لگ رہا ہے تو بہت ہائی فائی بہت ہائی وی رینج کے اندر لگ رہا ہے درمیانی علاقوں کی مسجد ہیں وہاں میں میں دیکھ رہا ہوں سلسلہ آگے بڑھتا نہیں کیونکہ وہ جو ہے ایک ٹیم پوری ساتھ ہو جاتی ہے تو سوالات بہت سارے ہوتے ہیں تو صحیح ہے آپ کہا کہ کریں سوال لیکن ویلٹ سوال کا جواب دکان در دے گا ہر سوال کا ہم بھی نہیں دے سکتے سٹیمنا ہے نا گرمی سوال کا جواب آپ چیز کی اوریجنیلٹی کا سوال کریں چیز کی ورنٹی کے بارے میں پوچھیں لیکن کہیں نہ کہیں بھروسہ کرنا پڑے گا فرشتہ کوئی آئلین سارے انسان ہیں فرشتہ تو یہاں ہے نہیں فیلال تو سارے انسانیں کسی ایک کو بھروسہ کرنا پڑتا ہے تو سوالات اتنے سارے ہوتے ہیں وہ جو سوالات کے نشتر چلتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہر دکان دار اس کو فیس نہیں کر پاتا دیکھتا مسئلہ یہ ہے ایک مسجد ہے ٹھیک ہے اس میں لگوانا ہے ایک سلیڈ ہے انہوں نے لگوانا ہے پندرہ آدمی ساتھ آگئے ایک کرا اگر موٹور کو یوں کر دیں گے تو کیا ہوگا ایک کرا ڈی ویر چلائیں گے تو کیا ہوگا میرا مطلب ہے آپ لوگ آئیے ویلکم آپ سب کو ویلکم ہے لیکن ایک دو آدمی کو پاور اپنے ہاتھ میں لے کے اس کو ہم کو کرانے کی ترتیب بنا ہے آپ کا مسئلہ جب حال ہوگا یعنی ایک فرد کو سمجھا جا سکتا ہے تو اب ہمارے لئے بھی یہ پرابلم میں دیکھتا ہوں بیلڈنگ میں بہت ساری میری نظر سے گھجری ہیں میں فیزیکلی دیکھی ہوں جو کامیاب رہے وہ لوگ اور انہیں لگوانا ہے وہ اپنا جتنا بھی مینٹنس کا نظام ہے جیسے پانی کی موٹر ہے کیمرے ہیں رات کے لیے لائٹیں ہیں پارکنگ لائٹس ہیں وہ لوگ چلا رہے ہیں اور کامیاب ہیں سال سے میں دیکھ رہا ہوں ایک بیلڈنگ فیزیک پرسنل ہی میں جانتا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں ان کو سارا وہ کامیابی سے چل رہا ہے تو وہاں وہ جیتے کیوں کو دو تین آدمی کے ہاتھ میں سارا نظام تھا کسی نے زیادہ سوال جواب نہیں کیا ان تین لوگوں نے مل کے کام تو کروایا اور کامیاب ہیں تو یہ آئیے آپ کے کام کی چیزیں اٹیک نہیں کر رہے آپ کو بتا نہیں رہا آپ کو سارا بتا ہے کس لیے بنایا ہے کیا چیزیں کیا نہیں ہے اس ٹیم میں سمجھتا ہوں اگر کسی کے پاس ساڑھ گز کی بھی اپنی چھت ہے کم سے کم دھائی کلو وارڈ کا تو لگوا کے اپنے بل کو بہت حد تک کم کر سکتا ہے بہت حد تک کم کر سکتا ہے تو آپ کے کام کی چیزیں بہتر ہے ہماری تو آواز ہی بڑھ گئی کسٹمر ڈیل کرتے کرتے ہیں آپ کے سامنے تو یہ کہ جڑمی ہے بہتر اپشن ہے اچھا ریٹ ہے ریٹ اچھا ہے اصل میں آگر یہ آج پچاس روپے ساٹھ روپے وارڈ ہوتا ہو سکتا میں اتنی دیر آپ سے بات نہیں کرتا ریٹ بڑھ رہا اٹریکٹیو ہے میرے اپنے قریبی ساتھی رشتہ دار دوست وہ سب اٹریکٹ ہو رہا ہے انسٹرم کہنا لگاؤ اس سے نیچے ریٹ اپ کیا آنا ہے سہتیس روپے ستیس روپے سہتیس روپے پینل آپ کو مل رہا ہے پر وارڈ اور میکسیمم فورڈی سری تک جا رہا ہے یہ تین سو تیس ویڈ کا پینل کبھی ہمیں ملا کرتا تھا اتنے کا آج آپ دیکھیں کہاں پہنچ ہے اچھا حضرت صاحب ہمارے ایک بڑے عالم دین ہیں انہوں نے بھی اپیل کی کہ سب لوگ کسی طریقے سے ڈانیٹ کیا جائے کہ کوئی سولر پہ یوپی ایس پہ یا جنریٹر پہ اچھا بہت سی ہماری میمن کمیونٹی میمن کمیونٹی بھی کہہ رہی اپنی اپنے جماعتوں سب کو ڈانیٹ کیا جائے یعنی کوئی کسٹوں پہ دیا جائے فری میں دیا جائے تو نورمل میں نورمل آپ نے بتایا ساٹھ سے پینسے ستر ہزار میں فٹنگ کے ساتھ ہو جائے دیکھیں اس کی فٹنگ کوئی راپیل سائنس نہیں ہے پندرہ دیس منٹ میں ہو جاتی ہے چھوٹا سا پروجیکٹ ہے چھتے رکھنا ہے منفی جماعت کا تار ہے وہ آپ نے گنٹولر کے پلس مائنس میں لگانا ہے اس کے بعد بیٹری میں لے آنا ہے نورمل ایلکٹیشن علاقے کا کوئی بھی جیسے گھر میں وائرنگ ہوتی ہے اس طرح ہی وائرنگ کر کے دے دے گا تو بہت ہی آئیڈیال ہے اصل میں وہ لوگ تو اپنی لوٹ شیڈنگ سے بچنے کے لیے کر رہا ہیں میں کہتا ہوں کہ دن کے اوقات میں بے شک آپ کی لائٹ ہو بھی تو بھی اسی کو استعمال کر لو تاکہ کم سے کم آپ کے دن کا جو بلس کو بھی کمی آجیں تو بہتر آپشن ہے بہتر چیز ہے تو ہم منہ نہیں کر رہا آپ کو نمبر آپ میرا ایڈریس نمبر دیتے ہی ہیں آپ پہ اگر پنکھا ہو بھلپ ہو تو بھی میں آپ کے لیے بیٹھا ہوں آجیں آجیں ماشاءاللہ چھوٹا پروجیکٹ ہو تو بھی حاضر ہوں تو آپ بالکل مرا میری گزارش صرف یہی ہوگی فون تو تھوڑی مسروفیت ہوتی ہے کبھی میں نہیں سمجھا پاتا فون کا آپ کو تفصیلن اگر کسی بھائی نے لگوا نہیں ہے کوئی ارادہ بنائی لیا تو وقت نکال کے ہمارے پاس آئیے فیسیکلی سامان بھی دیکھئے چیزیں بھی دیکھئے جو آپ کو اچھا لگے ہم آؤں آپ کے ساتھ ہیں تو اپنا فون نمبر بتا دیں جی جی ایڈریس ہمارا فون نمبر میرا 0300 ہے 927 5080 اور کراچی صدر ریگل چوک سرمد سینٹر سرمد رون یہ کہلاتا ہے تیب کمپلیکس بیلڈنگ کا نام ہے اور شاپ نمبر 2&3 اور امین الیکٹرونک ہے سنڈے آف ہے عام دنوں میں دوپیر بارہ سے رات نو انشاءاللہ ہم آپ کو یہاں پہ اگر کارٹ پڑھا ہوا تو تھوڑا سا کارٹ تو ہمارے پورے پاکستان میں جگہ جگہ کارٹ دیکھ لیں اس میں نمبر ایڈر سب کچھ ہیں بہت سے لوگ پھر شکایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایڈرس نہیں بتایا آپ نے فون نمبر نہیں بتایا لوکیشن نہیں بتایا تو میں لوکیشن لوکیشن سب بتا رہا ہوں میں بالکل ایزیلی ایڈرس آپ کو سمجھا دوں ریگل پہ شفیق تکہ والا ہے اس کی چار پاندھوگان چھوڑ گے امین الیکٹرونی سے اٹھ سے درہ سے ماشاءاللہ یہ قائم و دائم ہے اور سب سے اچھی بیٹرین کوالیٹی کے حوالے سے یہ پہ ملے گا اور ماشاءاللہ ان کا نام بھی مکرم صاحب ہے مکرم بھائی مکرم بھائی بہت بہت شکریہ اسی طریقے سے مل پہ اللہ نے چاہاں بہت بہت شکریہ سولہ لگائیں اپنے زندگی کو سمارے السلام علیکم ورکاتہ وبرکاتہ